اچھا بھئے کل ہم نے فصل شروع کی تھی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ وارثوں کے اندر ترکہ کیسے تقسیم ہوگا جو یعنی ترکے میں سے پہلے تو ہم حصے نکالتے تھے اب اگر ترکے کی مقدار بتا دی جائے کہ اس میں سے ہر ہر وارث کو کتنا ملے گا تو اس کا طریقہ ہم پڑھ رہے تھے بھئی جی کہاں تک ہم پہنچے تھے بھئی دیکھئے سب سے پہلے تماثل والی صورت بیان ہوئی تھی کہ اگر تصحیق اور جو ترکے کی مقدار ہے اس کے اندر تماثل ہو پھر تو کوئی حساب بغیرہ کی ضرورت ہی نہیں جتنے صحام جس جس فریق کے مل ہیں اتنا اتنا ان کو ترکے میں سے مل جائے گا اس کے بعد دوسرا قانون ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ اگر تصحیق اور کل ترکے کے درمیان تبایون ہو تو پھر کیا کریں گے ذابطہ کیا لگائیں گے وارث کے صحام ذرب کل ترکہ بٹا تصحیق بھئی اور پھر اس پر صورت بنائی تھی کہ دو بیٹیاں ہیں اور ماں باپ ہیں اور کل ترکہ ہے سات دینار بھئی تو مسئلہ بنا تھا چھے سے جس میں سے بیٹیوں کا حصہ چار ماں کا حصہ ایک اور باپ کا حصہ بھی ایک تو مسئلہ چھے سے بنا اور ترکہ ہے سات دینار چھے اور سات میں تبایون ہے تو اب یہ ذابطہ لگے گا تو سب سے پہلے ہم نے اب بیٹی کے حصے نکالنا شروع کی اس کا کتنا حصہ بنے گا ایک ایک بیٹی کا حصہ بیٹیوں کو چار ملا تو ایک بیٹی کے صحام کتنے ہوئے دو بھئی اس کے بعد لکھا تھا ترکے میں سے ایک بیٹی کا حصہ اور آگے میں نے بتلایا تھا برابر کا نشان ڈالیے اور پھر وہ ذابطہ لکھ لیجئے دوبارہ یہاں کیا تھا ذابطہ وارث کے صحام ذرقل ذرقہ بٹا تصحیب بھئی تصحیب اب اس کے نیچے جو برابر کے نشان ہے اسی کے نیچے ولی لکیر میں اسی کے نیچے ایک اور برابر کا نشان ڈالیں بھئی جو آپ نے برابر کا بھئی ترکے میں سے ایک بیٹی کا حصہ اس کے آگے آپ نے برابر کا نشان ڈالا تھا جی اسی کے برابر والے کے نشان کے نیچے ولی لکیر میں برابر کا نشان ڈالیں وہ فارمولہ ہم نے اوپر والی لائن میں لکھا ہے نا تو اسی کے نیچے ہم نے اب عادت لکھنے ہیں برابر کا نشان ڈال لیا بھئی اب دیکھئے وہ فارمولے پہ عادت رکھ دیجئے وارث کے سہام بھئی بیٹی کا حصہ نکار رہے ہیں اس کے کتنے سہام ہیں دو دو کے ساتھ پھر اسی طرح ضرب کا نشان ڈال لیے اور پھر کل ترکہ کتنا تھا سات تو دو ضرب سات اور بٹا تصحیح تصحیح کتنی ہے شے تو دو ضرب سات بٹا چھے دو ضرب سات بٹا چھے جی اب اس کو آگے حل کریں برابر کا نشان ڈال لیے سات کو دو سے ضرب دی چودہ تو چودہ بٹا چھے آ گیا بھئی چودہ بٹا چھے اب یہ کسی ایک عادت سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں بھئی آپ کو یہی کٹ دیجئے ان کو دو سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں چھے کو دو سے تقسیم کیا تو تین آیا بھئی تو چھے کو کٹ کر تین لکھ لیجئے چھوٹا سا بھئی اور دو سے ہی چودہ کو تقسیم کیا تو سات جواب آیا تو چودہ کو کٹ کر اس کے ساتھ چھوٹا سا سات لکھ لیجئے آگے برابر کا نشان ڈال لیے اب کیا رہ گیا سات بٹا تین رہ گیا بھئی سات بٹا تین اب اس کو صحیح کی صورت نے بھی ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ اوپر والا عادت بڑا ہے تو ذرا سات کو تین سے تقسیم کیجئے بھئی تین دونی چھے آیا سات کے نیچے چھے لکھا اور کتنا باقی بچا ایک اچھا تو آگے پھر برابر کے نشان ڈال لیے جو نیچے تھا اس کو نیچے ہی لکھ لیجئے تین نیچے ہے تین لکھا باقی کتنا بچا ایک اس کو اوپر لکھا اور جو حاصل قسمت ہے اس کو بائن طرف ساتھ لکھا دو صحیح ایک بٹا تین آ گیا یہ ہے ایک ایک بیٹی کا حصہ بھئی ایک بیٹی کا حصہ بھی دو صحیح ایک بٹا تین دوسری بیٹی کا حصہ بھی دو صحیح ایک بٹا تین دینار بھئی دو صحیح ایک بٹا تین کا کیا مانا دو بورے دینار دیں گے اور ایک بٹا تین تیسرے دینار کا سلس دے دیں گے بھئی تو دو دینار اور ایک سلس دینار یہ ایک بیٹی کا حصہ بھئی جی اب ماں کا حصہ نکالتے ہیں آگے نیچے دکھئے بھئی ماں کے سہام ماں کے سہام برابر نشان ڈالیے کتنے ہیں سہام ایک ہی ہے بھئی ایک کے آگے ایک لکھ لیجئے نیچے لکھئے ترکے میں سے ماں کا حصہ ترکے میں سے ماں کا حصہ برابر ہے وہی ذابطہ لکھئے وارد کے سہام ضربے کل ترکہ بٹا تفیل وارد کے سہام ضربے کل ضرب کا نشان ڈالیے پھر کل ترکہ اور نیچے لکیر کھینچ کر اس کے نیچے تفیل لکھئے وارد کے سہام ضرب کل ترکہ بٹا تفیل اب نیچے بھئی ہر ایک عادت لے کر آئیں گے اپنی جگہ پر تو برابر کی جگہ برابر کی علامت ڈالیے نشلی سطر میں سہام کتنے ہیں ایک ضرب کا نشان ڈالیں پھر کل ترکہ کتنا ہے سات تو ایک ضرب سات اور تصریح کتنی ہے چھے تو ایک ضرب سات بٹا چھے جی سات کو ایک سے ضرب دی تو سات ہی آیا تو آگے برابر کی علامت ڈال کر سات بٹا چھے لکھتے ہیں بھئی لکھ لیا بھئی سات بٹا چھے اب سات اوپر والا عدد بڑا ہے تو اس کو ہم صحیح کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں سہی کی صورت میں کیا ہے گا بھئی ایک سہی ایک بٹا چھے بھئی ایک سہی ایک بٹا چھے بھئی سہی کی صورت میں لکھنا آتا ہے یا بھول گئے ہیں بھئی جو حاصل قسمت ہوتا ہے اس کو بائیں طرف لکھتے ہیں اور جو باقی بچتا ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں اور جس سے تقسیم کیا تھا اس کو اسی طرح نیچے لکھ دیتے ہیں تو ماں کا حصہ ہے ایک صحیح ایک بٹا چھے اچھا باق نیچے لکھئے باپ کے سہام باپ کے سہام کتنے ہیں بھئی ایک ہی ہے تو باپ کے سہام برابر ہے برابر کی علامت ڈالیے اور ایک لکھ لیجئے اس کے نیچے لکھئے ترکے میں سے باپ کا حصہ بھئی بھئی ماں کا حصہ ایک صحیح ایک بٹا چھے تو باپ کا بھی وہی حصہ نکلے کا لازمی بات ہے تو یہاں دوبارہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہی لکھ دیں ایک صحیح ایک بٹا چھے بھئی باپ کا حصہ باپ کا حصہ ایک صحیح ایک بٹا چھے سورت سمجھ میں آگئے اچھا ایک صحیح ایک بٹا چھے کا کیا مانا ایک درہم پورا اور ایک بٹا چھے حصہ دوسرے درہم میں سے یعنی چھٹا حصہ دینار میں سے بھئی ایک دینار پورا اور ایک دینار کا چھٹا حصہ بھئی چھٹا حصہ آپ دیکھئے یہ چونکہ ذرا مشکل کام ہے ایک کا حصہ نکلا دو سہی ایک بٹا تین دوسرے کا بھی نکلا دو سہی ایک بٹا تین ماں کا حصہ ایک صحیح ایک بٹا چھے باپ کا حصہ ایک صحیح ایک بٹا چھے پتہ نہیں ہمارا حساب صحیح ہوا یا نہیں غلطی کا امکان ہوتا ہے تو پھر اس کی پڑھتال کر لیں دیکھ لیں کہ ہم نے صحیح مسئلہ نکالا یا نہیں تو نیچے ذرا لکھیں پڑھتال لکھ لیجئے پڑھتال لکھئے اب جو جو حصے نکالے ان کو ہم جمع کریں گے بھئی ایک بیٹی کا حصہ کتنا تھا دو سہی ایک بٹا تین وہ لکھئے نیچے دو سہی ایک بٹا تین جی یہ تو ایک بیٹی کا ہے اور کتنی بیٹیاں ہیں دو تو اس کے ساتھ جمع کے علامت لکھ کر دو سہی ایک بٹا تین اس کے ساتھ اور لکھیں یہ اس کے سامنے جمع کرنا ہے اچھا ماں کا حصہ کتنا ہے بھئی ایک سہی ایک بٹا چھے وہ بھی اس کے ساتھ جمع کر کے لکھئے جمع کی علامت ڈال کر ایک صحیح ایک بٹا چھے باپ کا حصہ کتنا وہ بھی ایک صحیح ایک بٹا چھے وہ بھی جمع کی علامت ڈال کر ایک صحیح ایک بٹا چھے لکھئے تو اب ہم نے اس کی پڑتال کرنی ہے دیکھئے دو صحیح ایک بٹا تین جمع دو صحیح ایک بٹا تین جمع ایک صحیح ایک بٹا چھے جمع ایک صحیح ایک بٹا چھے یہ عادت ہمارے پاس ان کو ہم جمع کریں گے تو جواب وہی سات دینار آنا چاہیے بھئی سات تو اس کا مطلب ہے ہمارا سوال ٹھیک ہے اب بھئی یہ صحیح کی صورت میں ان کو واپس بٹوں کی صورت میں لے جائیں کیسے لے کر جاتے تھے صحیح جو تھا کیا تھا دو صحیح ایک بٹا تین تو دو کو نیچے والے عدد سے ضرب دیں گے اور اوپر والے عدد جمع کر کے اوپر لکھ دیں گے دو کو تین سے ضرب دی چھے اور اوپر والے ایک جمع کیا سات تو سات بٹا تین یہ ہو جائے گا لہٰذا آگے برابر کے علامت ڈالیے برابر کے علامت ڈال کر اب ساروں کو سارے ساری رقمیں ہم آگے لکھیں گے ساری کے ساری لیکن ہر ایک کو بٹوں کی طرف لے جائیں گے تو دو صحیح ایک بٹا تین سے کیا بن گیا سات بٹا تین آگے لکھیں برابر کے علامت ڈال کر پھر سات بٹا تین پھر اس کے ساتھ جمع اگلا عادت کیا تھا دو صحیح ایک بٹا تین اس سے بھی یہی بننا ہے لہٰذا جمع سات بٹا تین ایک اور لکھ لیجئے اچھا اگلا عادت کیا تھا ایک صحیح ایک بٹا چھے تو ایک جو صحیح ہے اس کو نیچے والے عادت چھے سے ضرب دی کتنا آیا چھے اوپر والے عادت کو اس نے جمع کیا سات تو سات اوپر لکھ دیں گے اور چھے نیچے ہی سات بٹا چھے تو سات بٹا کیا آ رہا ہے آگے بھئی سات بٹا تین آیا جمع سات بٹا تین جمع سات بٹا چھے اور یہ پسا ماں کا حصہ باب کا حصہ بھی ہے اس کو بھی اسی طرح سات لکھنے سات بٹا چھے وہ بھی اتنہ ہی آئے گا جی کیا رقمیں آ گئے ہیں ہمارے پاس ماں شاور سات بٹا تین جمع سات بٹا تین جمع سات بٹا چھے جمع سات بٹا چھے اچھا اب ان کے جمع کا طریقہ یاد ہے بھئی کس طرح ان کا کیا نکالیں گے وہ اضافہ اقل نکالیں گے بھئی چھے چھے تین تین یہ لکھئے اور پھر دو سے تخصیم کیجئے ان کو بھئی چھے چھے جی دو سے تخصیم کیا بھئی نیچے اب کیا آ گئے جو تخصیم نہیں ہوتا اس کو تو پورا اتار لیں گے چھے تو تخصیم ہو گیا دو سے تو تین آیا دوسرا چھے بھی تخصیم ہو گیا وہ بھی تین آ گیا تین تخصیم نہیں وہ اس کو اسی طرح اتار لیا اگلا تین بھی تخصیم نہیں وہ اسی طرح اتار لیا تو کیا آ گئے نیچے چار مرتبہ تین آ گیا بھئی اب اس کو کیسے تقسیم کریں تین سے تقسیم کریں بھئی سارے تقسیم ایک ایک آ جائے گا نیچے تو بائیں طرف ہمارے پاس کیا آ گئے دو اور تین دو اور تین کو ضرب دی کیا آیا شے تو اب عزوہ اضافہ اقل چھے نکل آیا بھئی اب اسی طرح آگے برابر کے علامت ڈالیے ایک لمبی سی ذرا لکیر کھینچ کر اس کے نیچے چھے لکھ لیں چھے لکھ لیا اب کیا کرنا تھا نیچے والے جو بٹے ہیں نیچے والے عدد سے ذرا اضافہ اقل کو تقسیم کریں گے اور اوپر والے سے ضرب دے کر اس کو لکھ دیں گے بھئی مثلا بھئی ہم نے کس کو لانا ہے سب سے پہلے سات بٹا تین کو لانا ہے سات بٹا تین میں سے نیچے ہے تین اوپر ہے سات نیچے والے تین سے ذرا اضافہ اقل کو تقسیم کریں گے ذرا اضافہ اقل کیا تھا چھے چھے کو تین سے تقسیم کیا کیا جواب آیا دو اس دو کو اب اوپر والے عدد یعنی سات سے ضرب دیں گے کیا جواب آیا چودہ تو وہ جو آپ نے ذرا اضافہ اقل لکیر کھینچ کر ذرا اضافہ اقل نیچے لکھا اس کے اوپر لکھیں چودہ جامعہ کی ساتھ علامت لگائیں جامعہ کی علامت ساتھ لگائیں بھئی دوسرا بھی کیا تھا سات بٹا تین اس سے بھی یہی ہے چودہ ہی آئے گا بھی آئی نہیں تو چودہ جامعہ چودہ جی آگے کیا تھا سات بٹا چھے نیچے کیا ہے چھے اسے ذرا اضافہ اقل کو تقسیم کیا ایک آیا اس ایک سے اوپر والے ساتھ کو ضرب دی کیا آیا ساتھ چودہ جامعہ چودہ جامعہ ساتھ ساتھ لکھ دیں اگلے میں بھی کیا آ جائے گا ساتھ ہی آئے گا تو چودہ جامعہ چودہ جامعہ ساتھ جامعہ ساتھ بٹا چھے اب ان کو اوپر والے سب کو جامعہ کریں چودہ چودہ اٹھائیس اور چھے ساتھ اٹھائیس اور ساتھ پینٹیس پینٹیس اور ساتھ بیالیس اچھا کیا آگیا بیالیس برابر ہے بیالیس بٹا چھے لکھیں آگے اچھا اب کسی ایک سے تقسیم ہوتے ہیں دونوں ہاں نیچے والے عدد سے اوپر والا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو بیالیس کو چھے سے تقسیم کیا کیا جواب آیا برابر ہے ساتھ بھئی دیکھو یہ وہ ساتھ دینار معلوم ہوا ہمارا جو ہم نے مسئلہ حل کیا تقسیم کی وہ صحیح ہے بھئی اچھا اب دیکھئے مسئلہ ہم نے نکال لیا پڑتال بھی ہو گئی کہ صحیح ہے اب ہم نے نیچے مسئلہ دوبارہ لکھنا ہے سمجھ میں آئے گا نیچے دوبارہ اسی طرح میت لکھیں یہ تو آپ نے اپنا حساب کتاب کیا آخری صورت واضح کے دیکھتے ہی پتہ چل جائے بھئی کیا کیا ہے آپ نے نیچے اسی طرح میت بنائیے بنا لی بھئی اچھا ہم کیا کر رہے تھے خریقوں کا حصہ نکال رہے تھے یا ایک ایک وارث کا ایک ایک وارثوں کو الگ کر دو بنتان ہی ہم نے پہلے ایک اٹھا لکھا تھا اب ایک بنت الگ لکھو دوسری بنت الگ لکھو ام الگ لکھو اب الگ لکھو بھئی بنت پھر کچھ فاصلے پر بنت پھر ام ماں اور پھر اب یعنی باپ بھئی لکھ لیا بھئی اچھا مسئلہ تو ہم بنا چکے بھئی مسئلہ ہم نے کس سے بنایا تھا چھے اوپر لکھ لیجئے کل ترکہ بھی بائیں طرف لکھ لیجئے اوپر بھئی کل ترکہ سات دین آر اچھا بیٹیوں کا کل حصہ کتنا تھا اوپر پہلے چار چار میں سے ایک بیٹی کا حصہ کتنا تھا دو تو ایک بیٹی کے نیچے دو لکھئے دوسری کے نیچے بھی دو لکھئے ماں کا حصہ ایک تھا اس کے نیچے ایک لکھئے باپ کے نیچے ایک لکھئے سورت سمجھ میں آگئے بھائی یہ سہام ہے ہر ایک کے آپ وہ ان کے حصے نیچے لکھ دو بیٹی کا سہام ہے دو اس کے نیچے لکھیں کتنا حصہ نکلا تھا بیٹی کا دو سہی ایک بٹا تین یہ اس کے نیچے لکھ دیں دو سہی ایک بٹا تین دوسری بیٹی کا حصہ بھی دو صحیح ایک بٹا تین ماں کا حصہ ماں کے حصے کے نیچے ایک صحیح ایک بٹا اچھے لکھیں اور باپ کا حصہ ہاں ہے ایک اس کے نیچے بھی لکھیں ایک صحیح ایک بٹا اچھے یہ مسئلہ خل ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے سب کو اگلی مثال ایک اور مثال کر لی گئے ایک اور مثال کونسی مثال ہے یہ مثال نمبر ستا سٹھوئے میت بنائیے وارثوں میں لکھئے بنتانی دو بیٹیاں ہیں بنتانی آگے لکھئے اخن یعنی بھائی اخن اس سے آگے لکھئے اختانی یعنی دو بہنیں ہیں اختانی اچھا بھائی بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ کتنا ہوتا ہے سلسان اچھا بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کیا بنتے ہیں آسابہ بنتے ہیں تو ان کے آف اور اختانی کے نیچے ایک لکیر کھینچ دیجئے بھائی انہوں نے آسابہ بننا ہے تو بھائی کتنی بہنوں کے برابر ہوتا ہے دو کے برابر اور بہنے بھی دو تو دو اور دو کتنے چار تو چار یہاں عدد رؤوس ہے چار عدد رؤوس ہے یہ یاد رکھئے گا عدد رؤوس کتنا چار اچھا تو یہ اخ اور اختانی یہ تو ہیں حصہ با اور بنتان جو ہیں ان کو دینا ہے دو سلس تو صرف ایک ہی حصے والا آیا دو سلس تو اس کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنائیں گے بھائی سلس سلسان کا ہمنام عدد کیا ہے سلاسہ یعنی تین تین سے مسئلہ بنائیے تین میں سے دو سلس کتنا ہوگا دو تو بیٹیوں کے نیچے دو لکھ لیجئے تین میں سے دو بیٹیوں کو دے دیئے باقی کتنا بچا ایک تو وہ اخ اور اختان کے نیچے جو لکیر کھینچی ہے اس کے نیچے درمیان میں ایک لکھتی جئے بھائی یہ ان کا حصہ ہو گیا آپ دیکھئے بھائی بیٹیاں ہیں دو حصے بھی ملے دو یہاں کسر نہیں آ رہی لیکن بھائی بہن جو ہیں ان کا عادت رؤوس ہے چار اور حصہ مل رہا ہے یہاں کسر آ رہی ہے تو مسئلہ کی تصفیق کریں گے بھائی ایک ہی جگہ کسر آئی تو کیا کریں گے چار سے ہی اپلے مسئلہ کو ضرب دے دیں گے چار کو تین سے ضرب دی بارہ آیا تصفیق کی تعلیق کیے اور بارہ اوپر لکھ لیجئے بھائی تو چار ہے مضروب اس سے ہم نے ضرب دی یا تین کو چار سے ہی نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں بیٹیوں کا حصہ ہے دو اس کو چار سے ضرب دی کیا آیا آٹھ دو کے نیچے آٹھ لکھئے آنکھ اور افتان کا حصہ ہے ایک اس کو بھی چار سے ضرب دی کیا جواب آیا چار تو ایک کے نیچے چار لکھ لیجئے بھائی لکھ لیا بھائی اچھا ہاں بھائی ترکہ تو ہم نے لکھا ہی نہیں کل ترکہ بھی تو اوپر لکھیں میت کے بائیں طرف اوپر تیرا دینار بھائی تیرا دینار تیرا دینار جی اب نیچے اسی طرح حل کرتے جائیں گے بھائی دو بیٹیوں کے حصے کتنے ہیں آٹھ تو ایک بیٹی کے کتنے ہیں چار تو لکھئے ایک بیٹی کے صحام برابر ہیں چار ایک بیٹی کے صحام برابر ہیں چار نیچے لکھئے ترکے میں سے ایک بیٹی کا حصہ ترکے میں سے ایک بیٹی کا حصہ برابر ہے وہ اس ذابطہ لگے گا بھئی ذابطہ شاہے لکھنا چاہے تو پورا ذابطہ لکھ لیں یا دیہانی کے لیے کیا تھا وارث کے سہام ضرب کل ترکہ بٹھاتا تھی نیچے برابر کے علامت لگائیے اب ہر ایک جگہ پر اس کے عدد لکھ دیجئے بھئی وارث کے سہام کتنے ہیں یا بیٹی کے سہام چار ہیں اچھا چار کو ضرب دینی ہے کل ترکے سے کل ترکہ کتنا ہے تیرہ تو چار ضربے تیرہ بٹھا تصحیح کتنی ہے بارہ تو چار ضربے تیرہ بٹھا بارہ آگیا ہمارے پاس چار ضربے تیرہ بٹھا بارہ بھئی اگر کوئی کٹتا ہے تو یہیں کٹ دیں چار اکم چار اور چار تیئے بارہ تو دیکھو اوپر والا چار اور نیچے والا بارہ یہ دونوں چار سے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں اوپر والے چار کو کٹی ہے اس کے ساتھ ایک لکھ لیجئے چار تیئے بارہ ہے جی تو بارہ کو کٹی ہے اور اس کے ساتھ تین لکھ لیجئے بھئی اب کیا آگیا اوپر تیرہ ضربے تیرہ ضربے ایک رہ گیا آپ تو تیرہ ضربے ایک سے تیرہ ہی آیا نیچے تین ہے تو آگے برابر کا نشان ڈال کر تیرہ بٹھا تین لکھ دیں تیرہ بٹھا تین اچھا اب اس کو اوپر والا عادت بڑا ہے صحیح کی صورت میں لکھئے بھئی صحیح کی صورت میں لکھیں بھئی چار صحیح ایک بٹھا تین آیا بھئی چار صحیح ایک بٹھا تین یہ ہے ایک بیٹی کا حصہ چار صحیح ایک بٹھا تین کا کیا مانا چار پورے دینار اور پانچویں کا ضلوس بھئی اچھا اب ہم نے نکال لیں بھائی کے نیچے لکھئے بھائی کے صحام اچھا بھائی بھائی اور بہنوں کو کل کتنے حصے ملے چار چار میں سے عدد رعوت پر کتنا چار ہیں تو بھائی کتنوں بہنوں کے برابر دو تو اس کو کتنے مل جائیں گے دو اور ہر بہن کو ایک ایک تو لہٰذا بھائی کے صحام برابر ہیں دو بھائی کے صحام برابر ہیں دو نیچے لکھئے ترکے میں سے بھائی کا حصہ ترکے میں سے بھائی کا حصہ برابر ہے آپ وہی ضابطے والے عادت بس لکھ دیں ضابطہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں کتنے حصے ہیں بھائی کے دو ضرب ضرب کل ترکہ تیرہ بٹا تسہی یعنی بارہ دو ضربے تیرہ بٹا بارہ دو ضربے تیرہ بٹا بارہ بھائی اوپر نیچے والے میں سے کوئی تقسیم ہوتے ہیں بھائی آپ کسی سے کٹتے ہیں بھائی دو سے ہاں دو سے اوپر والے دو کو تقسیم کیا تو ایک جواب آیا تو دو کو کٹ کر ایک لکھئے اور دو سے ہی بارہ کو تقسیم کیا تو چھے جواب آیا بارہ کو کٹ کر اس کے ساتھ چھوٹا سا چھے لکھ لیجئے جی تو اوپر اب کیا رہا گیا تیرہ ضرب ایک تیرہ ضرب ایک سے کیا جواب آیا تیرہ تو آگے برابر کا نشان ڈالیے تیرہ بٹا چھے آگے بھائی تیرہ بٹا چھے اس کو اب صحیح کی صورت میں لکھیں گے بھائی تیرہ کو چھے سے تقسیم کریں بھائی دو صحیح ایک بٹا چھے بھائی میں تیز تو نہیں چل رہا سب کو سمجھ میں آ رہا ہے حساب حل ہو رہا ہے کہ آجتہ چلو کوئی ہیں جو کہتے ہیں آجتہ تو بتا دیں بھائی یہ سوال سمجھ میں نہ ہے اور ہم تیز چلتے جائیں بھائی ٹھیک رفتار سے چل رہے ہیں چلو اچھا جی دو صحیح ایک بٹا چھے یہ بھائی کا حصہ نکل آیا اچھا نیچے لکھئے ایک بہن کے صحام ایک بہن کو کتنا ملے گا ایک ہی مل رہا تھا چار میں سے تو ایک بہن کے صحام برابر ہے ایک نیچے لکھئے ترکے میں سے ایک بہن کا حصہ ترکے میں سے ایک بہن کا حصہ برابر ہے وہ اضافتہ بھائی اس کے لگا دیں عادت سارے بھائی کیا آئے گا حصہ کتنا ایک پل ترکہ کتنا تیرہ ایک ضربے تیرہ بٹا تصحیح تصحیح کتنی بارہ ایک ضربے تیرہ بٹا بارہ کتنا آیا آگے برابر کا نشان ڈالیے تیرہ بٹا بارہ آگیا بھائی تیرہ بٹا دارہ اچھا آپ سے اوپر والا عادت بڑھا اس کو صحیح کی صورت میں لکھئے ایک صحیح ایک بٹا بارہ ایک صحیح ایک بٹا بارہ یہ بھائی ایک ایک وارث کا حصہ نکل آیا ایک ایک وارث کا حصہ نکل آیا اچھا بھائی اب ہم پڑتال کریں گے بھائی پڑتال لکھیں نیچے اچھا بھائی بہن کا حصہ بیٹی کا حصہ کتنا تھا چار صحیح ایک بٹا تین اور کتنی بیٹی ہیں دو تو لکھئے چار صحیح ایک بٹا تین جمع چار صحیح ایک بٹا تین جو سات جمع کریں بھائی کا کتنا حصہ ہاں تو جمع دو صحیح ایک بٹا چھے سات بہن کا کتنا حصہ جمع ایک صحیح ایک بٹا بارہ اور دو بہنیں ہیں تو دو دفعہ لکھیں ایک صحیح ایک بٹا بارہ جمع ایک صحیح ایک بٹا بارہ جمع ایک صحیح ایک بٹا بارہ یہ کل رقمیں آگئیں اب ان کو صرف اس کی صورت میں لکھیں بٹا کی صورت میں نیچے والی لائنگ میں برابر کا نشان ڈال کر نیچے لکھنے بھائی کافی رقمیں ہیں چار صحیح ایک بٹا تین کیا کریں گے چار کو تین سے ضرب دیں گے اور اوپر والا حدر جمع کر کے اوپر لکھ دیں گے چار تیہ بارہ اور ایک تیرہ تیرہ بٹا تین اسی طرح نیچے آئے رہے گا تیرہ بٹا تین جمع تیرہ بٹا تین جمع تیرہ دو ضربے چھے بارہ اور جمع ایک تیرہ تیرہ بٹا چھے جمع جمع تیرہ بٹا بارہ جمع تیرہ بٹا بارہ آ گئی ہے رقمیں بھائی کیا کیا آئیں تیرہ بٹا تین جمع تیرہ بٹا تین جمع تیرہ بٹا چھے جمع تیرہ بٹا بارہ جمع تیرہ بٹا بارہ آپ جیزو اضاف اقل نکالیے بھائی نیچے کیا کیا ہیں تین تین چھے بارہ 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 آ گیا بھائی جیزو اضاف اقل بارہ آیا بھائی تو نیچے لکیر کھینچ برابر کی علامت ڈال کر ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس کے نیچے بارہ لکھ لیجئے اچھا بھائی پہلی رقم کیا ہے اوپر اوپر جن کا دو اضاف اقل ہم نے نکالا تیرہ بٹا تین نیچے والے عدد ہے تین اوپر ہے تیرہ تین سے اضاف اقل کو تقسیم کریں جو جواب آئے اس کو اوپر والے عادت سے ضرب دیں تین سے بارہ کو تقسیم کیا کتنا آیا چار چار کو اوپر والے تیرہ سے ضرب دیں باون تو اوپر باون لکھیں بھائی باون دوسرا بھی باون ہی آئے گا وہ بھی یہی رقم ہے باون جمع باون آگے کیا آئے گا بھائی کیا تھا بھائی تیرہ بٹا چھے ہے نا چھے تو بارہ کو چھے سے تقسیم کیا کیا آیا دو اور دو کو پھر اوپر والے عادت تیرہ سے ضرب دیں کیا آیا چھے تو کیا تھا پیچھے عادت کیا لکھے تھے باون جمع باون جمع چھے آگے ہاں تو نیچے بارہ کو بارہ سے زضافہ اقل کو تقسیم کیا ایک آیا ایک سے اوپر والے تیرہ کو ضرب دیں تو تیرہ ہی آیا تو جمع تیرہ جمع تیرہ یہ آگیا بھائی باون جمع باون جمع چھے جمع تیرہ جمع تیرہ بٹا بارہ بھائی اچھا ان کو جمع کریں بھائی ایک سو چھپن بٹا بارہ اچھا اچھا بھائی سو چھپن کو ذرا بارہ سے تقسیم کیجئے برابر ہے تیرہ دیکھو یہ وہی تیرہ دینار بھائی معلوم ہوا ہمارا حساب کا عمل صحیح تھا بھائی طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا اب دوبارہ وہ مصطلح نیچے لکھئے بھائی ہم نے ہر ایک وارث کے نیچے اس کا حصہ لکھنا ہے میت بنائیے میت بنائیے اب الگ الگ لکھئے بین تون آگے ایک اور بین تون بین ایک اور بین اچھا لکھوئے دو بین بھائی آگے لکھئے اکتان وہ بہنے بھی دو ہے تو دونوں کو الگ الگ لکھئے اکتون اور پھر اکتون کیا کیا وارث بنے بین تون بین تون آخون اکتون اکتون اچھا اب ان کے حصے جس نے اوپر مسئلہ کس سے بنایا تھا تین سے اور پھر تصحیق حصے کی تھی بارہ وہ بھی لکھنی جئے اوپر کل ترکہ کتنا تھا تیرہ دینار وہ بھی بائیں طرف اوپر لکھ لیجئے سارا مسئلہ بلکل اسی طرح کرنا ہے اچھا بیٹیوں کا حصہ کتنا تھا دونوں کا آٹھ تھا ایک کا کتنا تھا چار تو ایک بیٹی کے سحام جو ہیں چار اس کے نیچے لکھئے دوسری بیٹی کے سحام بھی چار وہ بھی اس کے نیچے لکھئے بھائی کے کتنے سحام تھے دو تو بھائی کے نیچے دو لکھئے بہن کا کتنے سحام ایک تو ایک بہن کے نیچے بھی ایک لکھئے دوسری کے نیچے بھی ایک لکھئے اب حصہ جو ہر ایک کا بنا وہ بھی اس کے نیچے لکھیں گے بھائی بیٹی کے سحام کتنے تھے چار اور حصہ کتنا نکلا چار سہی ایک بٹا تین تو چار کے نیچے چار سہی ایک بٹا تین لکھ لیجئے دوسری بیٹی کے سحام بھی چار سہی ایک بٹا تین ہے وہ بھی اس کے نیچے لکھ لیجئے بھائی کے کتنا حصہ تھا دو صحیح ایک بٹا چھے تو بھائی کے سحام نیچے آپ نے لکھے دو اسی کے نیچے لکھنے دو صحیح ایک بٹا چھے بہن کا حصہ کتنا ایک صحیح ایک بٹا بارہ یہ بھی ہے کہ بہن کے نیچے لکھ لیجئے ایک صحیح ایک بٹا بارہ تو یہ مسئلہ حل ہوا بھائی سورت سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلئے بھئی بس کرتے ہیں بس بھئی هذا هو المراقم اللہ علم بحقیقتی من کلام